اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہاں آپ سب آج میں آپ کے لئے فروٹ سیلڈ بنانے کا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں اور آپ کو یہ طریقہ بہت آسان لگے گا اس کے لئے ہمیں سیپ چاہیے کیلے چاہیے اور بندگو بھی چاہیے جی اب ہم ان تینوں چیزوں کو برک برک کاٹ کے ایک بول میں ایڈ کرتے ہیں جی یہاں پہ میں نے کیلے اور سیپ جو برک برک کاٹے تھے ان کو بول میں ایڈ کر دیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں کریم ایڈ کروں گی میرے پاس 1.5 دہی ہیں اور 1.5 دہی ہیں ویڈ کریم کے دونوں کا بھی میکسی کر لیا ہے اب میں ایڈ کرو اس میں ٹور ٍپن ان شگر آگ رہیا ہوں واون فور ٹی شپونا بلیک ویپر آگ رہیا ہوں ایڈ کرو تمہارا ایڈ کرو ہوں ہاف ٹی شپونا بلیک میکسی کر رہibility میں ایس جی کو اچھی طرح سے میکسی کرنے کے پا�ام یہ جنıı کو اچھی طرح سے میکسی کریں گی مکس کرنے کے بعد بند گوبی کو چھوٹا چھوٹا کار کے ہم وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے جی میں اس میں پاستا بوائل کر کے ڈال رہی ہوں پاستا بوائل کرنے کے لئے میں نے پین لیا ہے پین میں پاستا کو ڈالا تو اس میں ووٹر ایڈ کیا اور آئل ایڈ کیا اب اس کو اچھی طرح بوائل ہونے لگے کم سے کم پانچ سات دس منٹ کے اندر یہ بلکل بوائل ہو جائے گا اور پیر ہم اس کو اور جو پاستا ہوگا اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ہم اس میں مکسٹر میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فروٹس کا بنایا ہے جی میں نے البوم مکرونی لیا ہے مکرونی کو بھی بوائل کروں گی اس کے لئے مجھے پین چاہیے ہوگا پین لوں گے اس میں پانی ڈالوں گے مکرونی ڈالوں گے اور ٹو ٹیبل سپون اوائل ڈائٹ کر دوں گی اور پھر اس کو بھی اچھی طرح بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد میں اس کو مکرونی کا کولا کر لوں گے اور پانی کولا کر لوں گے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اچھی طرح سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد میں اس کو بھی اس مکسٹر میں ایڈ کر گوں گے جی یہاں پہ ہمارا فروٹسالر بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیشورٹ کرتے ہیں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور چینل کو سبکرائب ضرور کیجے گا جی آپ سے ملتے ہیں مرحبا لائفرز